سٹوڈینٹس ویلکم ٹو می چینل بیٹا جی ککشا آٹھ کے ویدیارتیوں کے لیے ادیائے نمبر تیرہ سیدھا اور پرتیلوم سمانوپات کا حل میں کروا رہی ہوں ورک بک کے اندر تو سات پرشن میں آپ کو پہلے کروا چکی ہوں اس سے آگے کے پرشن ابھی ہم دیکھتے ہیں اور جن بچوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بھے وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کہ آپ کو میرے لیکچرز ڈائریکٹ مل جائیں اور جب آپ نائنت کلاس میں ہو تو بھی آپ کو میرے لیکچرز سے پوری مدد مل جائے گی چلیے دیکھتے ہیں ہم آٹھوں پرشن کیا ہے ایک کار ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی سمانچال سے چلتی ہے نیچے دی گئی سارنی میں تیہ کی گئی دوری اور صحیح سمیہ کا سمبند جھوڑو میں کتنی ٹائم میں کتنی دور کار گئی ہے جب کار کی سپیڈ ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ ایک گھنٹہ میں جائے گی ساٹھ کلومیٹر تو بھئی دو گھنٹے میں جائے گی ساٹھ دونی ایک سو بیس تو ایک سو بیس کو میں نے جوڑ دیا دو سے اور ساٹھ تھی ہے ایک سو اسی تو ایک سو اسی کو جوڑ دیا تین سے چھے چک چوبیس تو دو سو چالیس کو جوڑ دیا چار سے اور دو سو دس کلومیٹر جائے گی ساڑھے تین گھنٹے میں آگے چلیے ساٹھ ایک گھنٹہ میں جا رہی ہے ساٹھ کلومیٹر تو تیس کلومیٹر جائے گی آدھا گھنٹہ میں تو تیس کو آدھا سے جوڑ دیا اور پانچ گھنٹے میں جائے گی ساٹھ پنجے تین سو تو تین سو کو جوڑ دیا میں نے پانچ سے تو بہت ہی آسان سا پرشن تھا آگے آ جاؤ اگلا پرشنے نیچے دیئے گے چتروں کے آدھار پر پرشنوں کا نرمان کرو ساتھ ہی ہے بھی بتاؤ کہ کون سی دو راشیاں آپس میں سمبندت ہیں اور ان کے بیچ میں کون سا سمبند یا وچرن ہے سیدھا ہے یا الٹا ہے اب آپ کو یہ پانچ گھنٹ دکھ رہی ہیں جن کا ملے تیس روپے ہے تو تین گھنٹ کا آپ نے بتانا ہے میں نے کیا کیا پانچ گھنٹوں کا ملے تیس روپے ہے تو ایک گھنٹ کتنے کی آئے گی ایک گھنٹ آئے گی تیس کو پانچ سے بھاگ کر لو پانچ کے تیس ایک گھنٹ ہمیں پتہ لگ گئی چھے روپے کی اب ہم کتنی بھی گھنٹ کا ملے گیات کر سکتے ہیں تو تین گھنٹ کتنے کی آ جائیں گی چھے تیہ اٹھارہ تو یہ فلپ میں نے بھر رکے ہیں اور جو پرشن اس نے کہا تھا وہ میں نے بنا دیا ہے کہ یدی پانچ گھنٹوں کا ملے تیس روپے ہے تو تین گھنٹوں کا ملے گیات کرو ٹھیک ہے اب یہ سمبندی تراشیہ کیا ہے گیندوں کی سنکھیا اور ملے میں سمبند بتایا گیا جو کہ سیدھا ہے سیدھا کا مطلب گیندوں کی سنکھیا کم ہو رہی ہے تو ملے بھی کم ہو رہا ہے اگر گیندوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے تو ملے بھی بڑھ رہا ہے اگلے بھاگ پر چلتے ہیں آپ کو یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے کہ ایک ہی سائیکل چلا رہی ہے لڑکی ہے کیونکہ اس کی چوٹی ہے اور ایکس میٹر گئی ہے یہ دس منٹ میں کس سپیڈ سے دس میٹر پر تی منٹ کی سپیڈ سے یعنی ایک منٹ میں اس کی سائیکل دس میٹر جاتی ہے تو وہ اس دوری کو تیہ کرنے میں دس منٹ لگاتی ہے آگے چلو اگر اس کی سائیکل کی سپیڈ پانچ میٹر پر تی منٹ ہو جائے تو اتنی ہی دور جانے میں وہ کتنا ٹائم لگائے گی ویسے تو موٹا سا سوال ہے کیسے دوری تو دونوں بار برابر ہے یہاں بھی ایکس میٹر ہے یہاں سپیڈ دس ہے جب سپیڈ دس ہے تو دس منٹ لگ رہے ہیں اب نیچے سپیڈ کیا ہو گئی آدھی ہو گئی تو ٹائم بھی آدھا ہو جائے گا آدھا نہیں ڈبل ہو جائے گا اس کو لگیں گے بیس منٹ دھیان دے نا سپیڈ کم ہوتے ہی ٹائم بڑھ جائے گا اور سپیڈ بڑھتے ہی ٹائم کم ہو گیا تو یہ میں نے یہاں پر پرشن بنایا ہے کہ ایک سائیکل سوار دس میٹر پر تی منٹ کی چال سے دیکھو میں ساتھ ساتھ بول بھی رہی ہوں کئی بچے کہتے ہیں جی رائٹنگ سمجھ نہیں آتی تو اس سے صاف اور آپ کیا لکھ ہو گئے بھئی ایک سائیکل سوار دس میٹر پر تی منٹ کی چال سے دس منٹ میں ایکس میٹر کی یہ ایکس ہے ایکس میٹر کی دوری تہ کرتی ہے ایکس میٹر کی دوری تہ کرتی ہے پانچ میٹر پر تی منٹ کی چال سے وہی دوری یہ یہاں رہ گیا تھا تو میں نے یہاں لکھ دیا وہی دوری کتنے منٹ میں تہ ہوگی سمبندی تراشیہ کیا ہے دوری چال اور سمیہ کا سمبند ہے جو کی الٹا ہے سمجھ آگئی بات کیونکہ ہمیشہ اگر آپ کی چال بڑھے گی تو کم ٹائم میں پہنچو گے چال مندی ہوگی دھیرے دھیرے چلو گے تو زیادہ ٹائم میں پہنچو گے آگے بڑھتے ہیں اسی پر آداریت ہمارا ایک اور پرشن ہے کہ اسی پر نہیں اگلا ہے دس لیٹر تیل میں یہ گاڑی ایک سو پچاس کلومیٹر جا رہی ہے اور آگے اس نے کہہ دیا کہ پچیس لیٹر تیل میں وہی گاڑی کتنی دور جائے گی تو میں نے اس کو ایک ایک نیم سے کیا ہے باقی سیدھا سمبند ہے کہ کم پیٹرول ہے تو کم دور جائے گی جیادہ پیٹرول ہے تو جیادہ دور تو پرشن تو یہ بن گیا یدی ایک کار دس لیٹر تیل میں ایک سو پچاس کلومیٹر جاتی ہے تو پچیس لیٹر تیل میں کتنی دور جائے گی ان کا حل آگے آئے گا وہاں کرواؤں گی میں سمبندی تراشیاں کیا ہیں پیٹرول کی ماترہ اور دوری ہے اور وچرن پرتیقش ہے کیوں جتنا زیادہ پیٹرول گاڑی میں ہوگا اتنی دور گاڑی جائے گی جتنا کم پیٹرول ہوگا اتنی کم دور جائے گی آگے چلتے ہیں میں پھر بتا دوں بھئی آپ نے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے فری میں آپ یہاں سے ساری پڑھائی کر رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اپنے زیادہ سے زیادہ فرینڈز کو لیکچر شیئر کریں چلیے دس میں پرشن پہ آ جاؤ اب جو ہم نے اوپر یہ نوہ پرشن تھا دیکھو میں نے آٹھ میں سے شروع کر آیا تھا تو ان دو پیج پہ یہ تھی ہماری پرشن سنکھیا نو اس نوہ پرشن میں میں نے تین پرشن بنایا ہے ایک یہ گیند والا ٹھیک ہے بھئی ایک تو یہ گیند والا آگے بڑھو تو ایک یہ سائیکل والا اور آگے بڑھو تو ایک پرشن میں نے بنایا ہے یہ پیٹرول والا ان تینوں پرشنوں کا اب ہم نے یہاں دسوے میں حل کرنا ہے کیا کہتا ہے پرشن نو میں آپ کے دوارہ بنائے گئے تینوں پرشنوں کو نیچے حل کرو کر دیتے بھی پہلا تو بہت ہی آسان ہے پانچ گیندوں کا ملے تیس روپے ایک گیند کا ملے چھ روپے تو تین گیند کا ملے چھتی اٹھارا روپے آگے چلو دوسرے پہ آ جاؤ بھی اب ایک تھوڑا سا دھیان دینا کہ پہلے سائیکل والے کی چال ہے دس میٹر پر تی منٹ تو ایک منٹ میں تیہ کی گئی دوری دس میٹر تو دس منٹ میں وہ گئی سو میٹر یعنی جو ایکس تھا اس ایکس کی ویلیو آ گئی سو میٹر کلیر ہے اب ہم اس کے دوسرے بھاگ پر چلتے ہیں کہ جب اس کی چال پانچ میٹر ہے تو پانچ میٹر جانے میں سمیہ لگا ایک منٹ کا تو ایک میٹر جانے میں کم سمیہ لگے گا ایک بٹے پانچ اور سو میٹر جانے میں جو سمیہ لگا وہ ہے ایک بٹے پانچ گناہ سو یعنی کی بیس منٹ ہو گیا دوسرا اب اس کو تیسرے اس پرشن پہ آ جاؤ یہ میں نے انپاد سے کر دیا ہے کہ یہاں میں نے پیٹرول لکھ دیا دس لیٹر بٹے پچیس لیٹر تو دس لیٹر میں ایک سو پچاس کلومیٹر اور پچیس میں کتنی جائے گی مانا ایکس اب ہم نے اس کو کر دیا آر پار گناہ یعنی دس کو تو ایکس سے کر دیا یہ آ گیا پچیس کو ایکسو پچاس سے کر دیا یہ آ گیا ایکس کو تو یہیں رکھا لیٹ میں اور دس کو رائٹ میں لے گئے تو نیچے آ گیا اور یہ کٹ کر تین سو پچھتر کلومیٹر ہمارا اتر آ جائے گا گیارویں پرشن پہ آ جاؤ نو سو ویکتی ایک پل کو تیس دن میں بنا سکتے ہیں یہ ایک پل ہے اور نو سو آدمی لگ رہے ہیں اس پرشتیتی میں ویکتیوں کی سنکھیا اور دنوں کی سنکھیا ہمیں کس پرکار کا سمبند ہے اور کیوں تو بلکل کلیر یہ پرتیلوم سمبند ہے کسی کام میں جتنے زیادہ ویکتی ہم لگائیں گے اتنا ہی کم سمیں ہمارے کام کو لگے گا سمجھ رہے ہیں ویکتی زیادہ سمیں کم ویکتی کم سمیں زیادہ لگے گا چلیے آگے چلتے ہیں یدی کیول ایک ویکتی اس پل کو بنایا تو اسے کتنا سمیں لگے گا گھن نہ کر کے بتاؤ نو سو آدمی نو سو تیس دن میں بنا رہے ہیں نو سو آدمی اس پل کو بھئی تیس دن سے ایک تو ہم نے یہ اتر تو میں نے یہاں لکھ دیا کہ سمیں لگے گا تیس دن سے زیادہ اور یہ میں نے ایسے لگا کہ یہاں حل کر دیا کہ نو سو آدمی پل کو تیس دن میں بنا رہے ہیں تو ایک آدمی نو سو گناہ تیس یعنی ستائیس سو دن اکیلے ویکتی کو لگ جائیں گے اس پل کو بنانے میں آگے بڑھتے ہیں یدی پل ایک ہی دن میں بنانا ہو تو وہ بھی ستائیس سو آدمی تو الٹا ہو جائے گا گرنا کر کے بتاؤ نو سو نو سو سے کم نو سو سے جادہ تو یہ ستائیس سو آدمی لگیں گے جو کی نو سو سے جادہ ہیں تو اس کا حل آپ دیکھ لو تیس دن میں پل بناتے ہیں نو سو ویکتی تو ایک دل میں پل بنایں گے نو سو گناہ تیس یعنی ستائیس سو ویکتی اب یہ کہتا ہے کیا ایسا واسطوک جیون میں سمبھو ہے تو نہیں سمبھو نہیں ہے کیونکہ ایک آدمی پل بنانے لگ جائے گا نہیں ایک نہیں ستائیس سو ستائیس سو آدمی پل بنایں گے تو وہ منیجمنٹ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کیول آدمی آدمی نہیں چاہیے ہمیں پل بنانے کے لیے ہمیں سامان بھی چاہیے ہمیں مشینیں بھی چاہیے اور وہ چیز پریکٹیکلی سمبھو نہیں ہو پائے گی سمجھ میں آ رہی ہے بات ایک نشت فرنکیہ میں ہی ہمیں وقتی لگانے پڑھیں گے ابھی آگے کہتا ہے کہ یدی اسی پل کو بارہ دن میں پورا کرنا ہو اسی پل کو تو کتنے وقتی چاہیے گھنڈا کر کے بتاؤ اب بھئی ایک دن میں پورا کرنا تو ستائیسے وقتی چاہیے اوپر میں نے بتا دیا ہے تو بارہ دن میں پورا یہ میں نے ایسے لگا رکھا ہے یہ لائن آپ لکھ بھی سکتے ہو کہ بارہ دن میں پورا کرنے کے لیے ستائیس سو بٹے بارہ یعنی دو سو پچیس آدمی ہمیں چاہیے بھاگ کر لینا اور آگے ہے یہ یہ ہے بیٹا ہمارا لاسٹ پرشن اس چیپٹر کا پچاس علماریوں کا ملے پچیس سو روپے ہے تو ایک علماری کا ملے میں نے ہی نکال دیا پچاس روپے ہے اس ستیتی میں علماریوں کی سنکیہ اور ان کی قیمت میں کس پرکار کا سمبند ہے تو بھر بلکل سیدھا سمبند ہے کیونکہ علماریوں کی سنکیہ بڑھنے پر ان کی قیمت بھی بڑھے گی بھر ہمیں ایک علماری لینی ہے ہمیں کم پیسہ دینا ہے دو علماری لینی ہے تو زیادہ پیسہ دینا ہے دوسرے بھاگ پہ آ جاؤ موہن کے پاس ایک ازار پچاس روپے ہیں اسے اپنی دکان کے لئے علماری خریدنی ہے وہ کتنی علماریاں خرید سکتا ہے گھڑنا کر کے بتاؤ بھئی یا تو آپ کیا کرو کہ ایک علماری کتنے کی ہے دیکھو ایک علماری پچاس روپے کی ہے اور موہن کے پاس ہے ایک ازار پچاس تو ایک ازار پچاس کو پچاس سے بھاگ کر دو پانچ دونے دس پانچ ایکم پانچ اکیس علماری وہ لے سکتا ہے ایک اک نیم سے ڈاریکٹ نہیں تو کیا کرو مانا وہیں ایکس علماری خرید سکتا ہے اور انپات سے میں نے کر دیا علماری بٹے ملے ایون بٹا بیون برابر ایٹو بٹا بیٹو تو بھئی پچاس روپے کا ریٹ ہے اور پچیس سو علماری اس نے وہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو بات کو نہیں میں الٹا بول گئی پچاس علماری لینی ہے اس نے تو پچیس سو ریٹ ہے ایک ازار پچاس ریٹ ہے اب اس کو کر دو آر پر گنا ایکس کو تو یہیں رکھو ایک ازار پچاس کو ادھر لے جاؤ تو پچاس گنا ایک ازار پچاس اور نیچے ہمارا پچیس سو پہلے سے ہے جیرو سے جیرو جیرو سے جیرو کٹ گیا پانچ پانجے پچیس اور پانچ دونی دس پانچ اکم پانچ تو ہمارا اتر آ جائے گا وہی جو میں نے بتایا ایکس علماری آگے دھیان دینا یدی موہن پہتیس علماری خریدنا چاہتا ہے تو کتنے روپے اور جھٹانے ہوں گے گن نہ کرو ایک علماری کتنے کی ہے تھوڑا اوپر لے لیتے ہیں یہ دیکھو بھئی ایک علماری کتنے کی ہے ایک علماری کا ملے ہے اپنا پچاس روپے تو پہتیس علماری کا ملے پچاس گنا پہتیس سترہ سو پچاس موہن کے پاس ہے ایک ازار پچاس روپے تو سترہ سو پچاس میں سے ایک ازار پچاس اور گٹا دو جتنے روپے اور جھٹانے ہوں گے سترہ سو پچاس گٹا ایک ازار پچاس یعنی کی نمبر تھرٹین نیکچر پسند آئے زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کو شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا اس میں آپ کا کچھ نہیں لگتا تھنک